نمسکر دوستو اور ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جیوک وارٹی کا میں اور آج کی ویڈیو کی شروعات ان سندر سے جربیرا کے فلاور کے ساتھ میں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک میڈیسنل پلانٹ کو لے کر ہے میڈیسنل پلانٹ کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ہم نے خیال لگنا ہے اور کیا کیا ہمارے کام میں آتا ہے یہ پلانٹ بہت اپیوگی پلانٹ ہے یہ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئگن کو پریس کر دیجئے آنے والی جو ویڈیوز رہیں گی ان کے نوٹویشن آپ کو مل جائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس پلانٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو جس پودے کی دوستو ہم بات کر رہے تھے آج وہ پودا ہے کری پتہ کا اور یہ پودا بہت ہی بینیفیسیل ہے ہمارے کیچن میں بہت اپیوگی ہے اس کے میڈیشنل بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اسی پودے کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اس کو جو ڈورمنسی کا پیریڈ ہے اس سے باہر نکلنے کے بعد کس طرح سے اس کی خیال ہم نے رکھنا ہے اور کون کون سے کیئر ہم نے اس کو کرنی ہے اس کو کون سے فٹیلائزر دینے ہیں اور کیا کیا کام ہے اس میں ہم نے کرنے ہیں تو سب سے پہلی تو میں بات بتا دیتا ہوں کہ جو مارچ کا مہینہ ہمارا چلتا ہے یہ مہینے میں جتنا بھی ہمارے گارڈن میں پودے ہوتے ہیں دورمنسی میں چلے جاتے ہیں وہ سارے دورمنسی سے باہر نکل آتے ہیں اور نئی نئی برانچز ان مر آ جاتی ہے یہ دیکھئے اس پر بھی نئی جو برانچ ہے وہ نکل کر آ گئی ہے اور نئی برانچ اس پر نکلنے کے ساتھ ساتھی یہ کچھ اس طرح سے آپ دیکھئے یہ فلاور بننے لگتے ہیں اس پر چونکہ میں نے اس کی ابھی پروننگ کٹنگ وہ نہیں کی ہے تو کیا ہے کہ سب سے پہلے اس پر فلاورنگ شروع ہو گئی ہے ویسے اس کے فلاور بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن فلاور آتے جرور ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہم نے کرنا ہے اس پودے پر وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی گروت ان سے چاہیے تو یہ جو پودے کے فلاور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا ان کو اپنے ہاتھ سے ریمو کر دینا ہے اس طرح سے ان کو پینچ کر لینا ہے آپ کو یہ دیکھئے اس طرح سے اگر ہم اس کو پینچ کریں گے تو پودے کی جو ارجہ ہے وہ پلانٹ کی لیپس پر رہے گی اور زیادہ جو ارجہ ہے وہ ان کے فلاور پر نہیں جائے گی تو اس طرح سے ہم جتنے بھی فلاور اس پر آنے والے ہیں ان سب کو ایسے ہی ریمو کر دیں گے یہ دیکھئے اب ریمو کرنے کے بعد اس پر جو گروت ہوگی وہ اس کی برانچز میں نئی نئی پتیاں نکلیں گی اور نئی نئی سکھائیں آئیں گی تو ایک تو کام ہو گیا یہ دوسرا کام کیا ہے کہ جتنے بھی اس پر پرانی لیپس آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری لیپس آپ نے ہٹانی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے جو پرانی لیپس تھی ان کو آپ نے ریمو کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ ریمو ہم نے اس کو کر دینا ہے جیسے جیسے یہ سارے آپ کے پتے ریمو ہیں گے تو پودا جو ہے اپنی جو ارجہ ہے وہ نئی لیپس پر لگائے گا اور نئی نئی سکھائیں اس پر آئیں گی اور ان کو ریمو کرنے کے ساتھ ایک دھیان اور رکھنا ہے کہ ان کو ہم نے فیکنا نہیں ہے یہ بہت گنکاری ہیں اور ان کو ہم نے اپنی کیچن میں یوز کر لینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی ساؤت انڈین ڈیسز ہوتی ہیں ان سب میں جو کری پتہ ہے وہ بہت زیادہ ماترہ میں اپیوک کیا جاتا ہے اور جو ڈال بغیرہ ہے اس میں بھی کری پتہ کا اپیوک کرتے ہیں وہ اپنے کیچن میں تو اس طرح سے ان کو آپ نے اکھٹے کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کو اکھٹے کر لینا ہے جتنے بھی پودے کے پتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے سارے جو پتے ہیں وہ ہٹا دیئے ہیں پودے سے اور یہ دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے اب دکھنے لگا ہے ہمارا پودا اب اس میں دوسرا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کا پودا پرانا ہے اور اس کی روٹ باؤنڈنگ کے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں تو آپ نے اس کو مٹی اس کی باہر نکال کر اس کی جو روٹس ہیں وہ پرانی ان کو بھی ہٹانا ہے تو یہ ایک پودا کولیس کا اس میں اپنے آپ ہی اگ گیا تھا تو میں پہلے اس کو الگ اٹھا کے رکھ دیتا ہوں دوسرے کسی پلانٹر میں اس کو سپٹ کر لوں گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو باہر نکالیں گے اب گملے سے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو باہر نکالے کا سب سے آسان جو طریقہ رہتا ہے وہ ہی رہتا ہے کہ آپ اپنے گملے کو ٹیڑا کر کے اور اس میں ہلکے ہاتھ سے اس کو پٹکیے تو اس کی جو جڑے ہیں وہ تھوڑی سی سوپٹ ہو جاتی ہیں مٹی سوپٹ ہو جاتی ہے اور آسانی سے وہ گملے سے باہر نکال آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنے پودے کو باہر نکال لیا ہے گملے سے اور آپ یہ دیکھئے اس کی روٹس جو ہم بات کری رہے تھے کہ یہ روٹ باؤنڈ ہو جاتی ہیں لگوک دو سال ہو گئے اس کو ہم نے گملے سے باہر نہیں نکالا تو اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری روٹس اس میں جم گئی ہے اور اب کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے تو اس کو یہاں سے ہاپ کٹ کر لینا ہے جو نیچے کی روٹس ہیں وہ ساری الگ ہو جائیں گی تو اس طرح سے ہم نے اس کو نکال لینا ہے آدھا کر کے یہاں سے اور نیچے دھیان رکھنا ہے کہ جو ٹیپ روٹ ہوتی ہیں ان کی وہ ٹیپ روٹ بھی آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج نہیں کرنی ہے اور اب اس کو نیچے سے ہاپ کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سائیڈ سے بھی تھوڑا تھوڑا سا ریموو کر دینی ہے اس کی جو جڑے ہیں اس طرح سے تو لگ بگ 50% کے آسپاس اس کی جڑے وہ ہم ریموو کر دیں گے اس اس طرح سے اور پھر ایک نئی مٹی میں تھوڑا سا اس میں خواد بغیرہ ملا کے اس کی بات کریں گے آگے کیا کیا دینا ہے ہم نے اس طرح سے ہم نے اس کو لگ بگ 50% کے آسپاس اس کی جو روٹس جمیوی تھی ان سب کو الگ نکال لیا ہے اور ہمارے پودے کی جو اور زیادہ روٹس ہے ان کو ہم نے ڈسٹر نہیں کرنا ہے اب ہم کیا کریں گی جو ہمارے مٹی ہے پرانی اس میں سے جو روٹس ہم نے الگ کی ہیں ان سب کو دھیرے دھیرے کر کے ہم نے الگ کر لینا اس طرح سے اب دوستو ہم نے یہ جو ہماری ساری روٹس تھی اس میں سے الگ کر لی ہیں اور اب ہماری مٹی جو ہے وہ بہت بھر بھری ہے اور کافی اچھی دکھ رہی ہے تو اب ہم نے جو اس میں نیوٹرچن دینے ہیں میں تو سب سے زیادہ جو اچھا رہتا ہے وہ گائیں کے گوبر کی خواد ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی پرانی خواد ہے لگ بک دو سال پرانی اور اسی کے ساتھ ایک اور خواد میں نے یہ دیکھئے یہ لیپ کمپوسٹ ہے تو دونوں خواد ہم آج اس میں ملائیں گے اور ایک چیز اور ڈالیں گے یہ یہ دیکھئے تھوڑا سا فنگی سائیڈ کا پاورڈر کا استعمال بھی کریں گے کیونکہ کیا ہے کہ ابھی ہم نے بہت ساری روٹس کو اس کو الگ کیا ہے تو پودے کو سوک نہ لگے تو اس میں فنگیس کا پاورڈر جروری ہے تاکہ روٹس ڈیمیج نہ ہو پائیں تو اب اس میں ملاتے ہیں ہم خواد اور ہمیں فنگی سائیڈ کا پاورڈر یہ دیکھیں دونوں چیزیں ہم نے ملا لیلی ہے اور ساتھ میں ہی اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے جو فنگی سائیڈ کا پاورڈر ہے وہ بھی اچھے طرح سے مکس ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارا جو مکسر ہے مٹی کا سوائل میڈیا وہ تیار ہو گیا ہے اور اس میں کافی سارا فوسپورس اور نائٹروجن پورا یہ پوٹاس اس میں پورا ایک بیلنس رہتا ہے جو ہم خواد اس میں دے رہے ہیں اس پودے کو فوسپورس اور نائٹروجن تھوڑی تھوڑی پسند ہے تو اچھا بیلنسے کیے ہو جائے گا اب کیا کرنے کی جو ہمارا گملہ ہے اس گملے میں ہم نے نیچے جو ہول بناوا ہے اس میں کوئی کنکڑ پتھر ڈال دینی ہے اور اس کے بعد ہلکی سی اس میں مٹی بھر دینی ہے تو اس طرح سے لگ بگ آدھا گملہ ہم نے مٹی کا یہ بھر لینا ہے یہ دیکھئے اور اب ہم اپنے جو پودا ہے ہمارا اس کو اس میں رکھتے ہیں اور اور پھر بلکل سینٹر میں رکھنے کے بعد اس میں اور مٹی جو ہے ہماری وہ ڈالیں گے اس طرح سے اور پورا اپنا گملہ اوپر لگ بگ ڈیڑھ دو انچ کی جگہ ہونی ضرور چاہیے اس کے نیچے ہم مٹی رکھیں تو اس طرح سے ہم نے مٹی پوری فیل کر لیا ہے اور لگ بگ اوپر ڈیڑھ دو انچ کی جگہ ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور مٹی کو اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے تاکہ اس میں کوئی ایئر پوکٹس نہ رہے اور جو روٹس ہیں ان کو ہوا نہ لگ پائے یہ دیکھئے تو اس طرح سے کرنے کے بعد ایک چیز اور کا خیال لگنا ہے آپ کو کی جو پودا ہے اس کو سیمی سیڈ ایریا میں آپ نے رکھنا ہے ابھی لگ بگ 8 سے 10 دن کیونکہ سوک لگنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں اور ہمارا پودا سوک نہ جائے اس سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے پودے کو خیال لگنا ہے اور تھوڑا سا سیڈی ایریا میں اس کو رکھنا ہے آپ لاسٹ کام جو رہتا ہے وہ رہتا ہے کہ اس میں پانی دینا ہے ہم نے تو ایک سیڈی ایریا میں ہم نے اپنے پودے کو پلیس کر دیا ہے اور اب اس میں ہم پانی دیں گے اور واٹرنگ اچھی طرح سے کریں گے تاکہ اس میں جتنے بھی ایر کوکٹس ہیں وہ سارے باہر نکل آئیں تو اس طرح سے یہ کام نے اپنے ایک کڑی پتہ کے پودے پر اسپرنگ سینجن میں کرنا ہے اور اس کی جو گروت رہے گی وہ بہت اچھی رہے گی آنے والے ٹائم میں وہ بھی اپ ڈیٹ ہم آپ کو ضرور دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اپنا خوب سارا خیال رکھے گا اور ایسے سپورٹ بنائی رکھے گا چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ سے یہ ضرور کریے آپ کا بہت بہت دھنیواد نمسکار موسیقی